آرمی چیف جنرل آسم منیر کی عام انتخابات پر قوم اور جیتنے والوں کو مبارک بات آرمی چیف نے کہا انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کی منڈیٹ کا تعین کرنے کی مشک ہے پولرائزیشن اور انتشار ملک کے لیے موضوع نہیں امید ہے الیکشن سیاسی اور موشی استحقام لائے گا اور پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہوگا ملک میں پولنگ کے بعد نتائج جانے کا سلسلہ جاری قومی اسیملی کی دو سو پینسٹ نشستوں میں سے دو سو پچاس کے نتائج آ گئے نینانوے آزاد امید بار کامیاب نون لیگ اکتر نشستوں کے ساتھ آگے پیپلز پارٹی ترہ پن سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ایمکیو ایم نے سترہ نشستیں جیت لیں پی ایم ایل تین جی ایو آئی فے اور آئی پی پی دو دو سیٹوں پر کامیاب سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور آمد الیکشن کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے این ایک سو ستائیس سے ناکس کارکردگی پر ریپورٹ طلب اہم ملاقات امپی شیڈیول حکومت سازی کے لیے مشاورت تحریک انصاف کے کامیاب آزاد امیدواروں نے حکومت سازی اور دیگر جماعتوں سے اتحاد کرنے پر غور کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا بیرسٹر گوھر اصد کیسر علی محمد خان سمیت دیگر شریک ہوں گے اور وزیرعالہ پنجاب موسن نقفی کا لاہور میں پنجاب سیپ سٹیز آثورٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ ڈیجیٹل وال کے ذریعے مونیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا وزیرعالہ نے فیصل آباد، گجنابالا اور آولپنڈی کے سیپ سٹیز پروجیکٹس کے ساتھ تینوں شہروں میں مونیٹرنگ سسٹم کا معاینہ بھی گیا وزیرعالہ موسن نقفی نے عملے کو موسر مونیٹرنگ پر شاباش دی نواز شریف نے اتحادی حکومت کی طرف قدم بڑھا دیا شہباز شریف کی قائدین سے ملنے کی ڈیوٹی لگا دی کہتے ہیں اتحادیوں سے بات کر کے مل کر حکومت بنائیں گے سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں ملک و بھور سے نکالیں آزاد امیدوار زخمی پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے ساتھ دیں یہ صرف مسلمی قنون کا پاکستان نہیں ہے یہ سب کا پاکستان ہے ذمہ داری بھی سب کی ہے روشنیا پھر لوٹیں گی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی لہور آمد الیکشن کے باپ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے نون لیگ کو پنجاب میں نمائی برتری اہم شہروں کی بڑی سیٹھیں لے اڑی تخت لہور کی نمبر گیم پر گرفت مضبوط نون لیگ پہلے نمبر پر آ گئی ازاد امیدواروں کا دوسرا نمبر پیپلز پارٹی دس نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب وزیراعلا پنجاب کون ہوگا نواز شریف نے بھی اعلان نہ کیا لاہور میں شیر کی دھاڑ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا قومی اسملی کی چودہ میں سے نو سیٹیں جیتنی صبح اسملی کی بائیس نشستوں پر لیگی امیدوار کامیاب نواز شریف نے یاسمین راشد کو شکست دی شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی جیت گئے عطاولہ تادر نے بلاول بھٹو کو ہرائیا سندھ میں تیروں کی بہچار قومی اور صبح اسملی کی نشستوں پر جیالوں کا راش قومی اسملی میں باون نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی پارٹی بن گئی سندھ اسملی میں پیپلز پارٹی کا پہلا نمبر ایمکیو ایم دوسرے نمبر پر درجن سے زائد آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے جی ڈی اے کو دو نشستیں ملیں امیر جماعت اسلامی کرافی حافظ نیم و رحمان بھی سندھ اسملی کے رکن بن گئے شہر قائد میں پتنگ کی اونچی اڑان ایمکیو ایم نے قومی اسملی کی باعث میں سے بارہ آفر کامیابی سمیٹی خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار آسیہ اسحاق اور دیگر نے پارلیمان کی لیٹکٹ کٹا لیا تین جیالوں کا بھی تیر نشانے پر لگ گیا عبدالحکیم بلوچ سید آغہ رفی اللہ اور جام رفی اللہ قومی اسملی پہنچ گئے خیبر پختون خواہ میں آزاد امید بارنکاراش تمام جماعتوں کو پچھار دیا تیر چلا نشیر دھڑا جے یو آئی اے ایڈ پی اور جماعت اسلامی پر عوام کا عدم اعتماد ملوچستان اسیمبلی میں ملا جھلا روجھان اتحادی حکومت بننے کا امکان جے یو آئی اور پیپلز پارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ آگے نونلی کو آج سیٹے ملے انتخابات میں بڑے بڑے برج اُلٹ گئے نواز شریف مانسیرہ سے ہار گئے رانہ سناؤلہ اپنے گڑ فیصلہ باد سے اپسٹھ شکست کھا گئے پاجہ ساد رفیق کو لطیب خوصہ نے چت کیا پرویز خٹک بھی ہار گئے شیخ رشید گلام سرور اور چوتری نسار کو شکست شیخ روحیل ازگر پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ وسیم قادر سے ہار گئے استحقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگیر ترین لودھرا اور ملتان دونوں سیٹوں پر ہار گئے ڈی آئی خان سے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈاپور سے شکست پشین سے جیت گئے دیر لوئر این اے چھے سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو شکست پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ آزاد امیدوار محمد بشیر خان کامیاب این پی کے عمل ولی خان این اے پچیس چار سردہ سے ہار گئے ملوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر منگل کو کوئیٹا سے شکست این اے دو سو چونسٹھ پیپلز پارٹی کے نواب زادہ جمال رئیسانی جیت گئے جمال رئیسانی نے ایک ہزار چھے سو اٹھر بوٹ حاصل کیے بی این پی کے سردار اختر منگل نے نوہ ہزار نوہ سو انتس بوٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے نواز شریف نے مانسیرہ این اے پندرہ کے نتائج چیلنج کر دیئے چاہنگیر جدون نے انتخابی نتائج چیلنج کیے ایک سو پچھس پولنگ سٹیشن کے نتائج مکمل نہیں ہوئے نامکمل فارم فارٹی سیون جاری کیا گیا نواز شریف کا ووٹوں کی دوبارہ گندی کا مطالبہ لاہور میں بلاول بھٹوں کے ووٹ غائب کیے گئے نتائج اچانک تبدیل کیے گئے سب کچھ بند کمروں میں کیا گیا شریف رحمان کا الزام کہا رات دس بجے تک بھی فارم پینتالس نہیں دیا گیا انتخابی نتائج میں تاخیر کا مطلب ہمیں خوب سمجھ آتا ہے دھاندلی کے خلاف درخواست لے کر ہائی کوٹ گئے لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا دروازہ کھولنا اور کھلوانا بھی آتا ہے نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے نگران حکومت کا کہنا ہے کہ ازاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ انتخابات شفاف ہوئے نگران وزیر داکلہ گوہر اجاز نے کہا سیکیورٹی وجوہات پر موبائل فان سرویس بند رکھی گئی انسانی جانوں کا تحفظ عزیز تھا موبائل دیوائز سے دھماکوں کا منصوبہ بنایا گیا چیلنجز کی باوجود پر ان انتخابات ہوئے پاکستان کی انتخابات میں بڑی تعداد میں ووٹ پڑنا خوشاہند ہے یورپی یونین کا کہنا ہے عوام کو حقیرائدہ ہی استعمال کرنے کا موقع ملا حواتین اور اقلیتوں کا بڑی تعداد میں ووٹ ڈانا حوصلات سا ہے انتخابی عمل پر تحفظات اور شکایات کو حل کرنے پر صورت پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کو کرنا ہے ہماری دل سے اس بھی جمہوری عمل کے جاری رہنے میں ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا پاکستان کی عام انتخابات کا رد عمل واشنگٹن میں معمول کی پریس بریفنگ کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا الیکشن کے دوران آزادی اظہار پر پابندیاں پریشان کن ہیں کسی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے پر سرمایہ کیار بھی پریشان انتخابی نتائج کے بعد پاکستان سٹاک ایکشرینج میں بارہ سو پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس باسٹھ ہزار نو سو تینتانس پر پند سیکیورٹی فورسز کا قلعہ سیف اللہ میں خفی اطلاف پر آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں کل ادم تنظیم کا انتہائی مطلوب دہشت کر دھلاک شکور عرف نمان عرف ابو حمزہ صافت فروری کو قلعہ سیف اللہ پشین میں دھماکوں کا ماسٹر مائن تھا پنجاب میں آج عام تاتیل نہیں سرکاری سطح پر چھٹی کی خبر جالی ہے پولنگ پر کام کرنے والے ساتھ سا اور دیگر عملے کو چھٹی نہیں وزیراعالہ پنجاب موسیٰ نقفی کے اکاؤنٹ سے چھٹی کی خبر کے پر